بسم اللہ الرحمن الرحیم نشیب دنیا کے اے اسیروں فراز تم کو بلا رہا ہے نشیب دنیا کے اے اسیروں فراز تم کو بلا رہا ہے ہے جنت منتظر تمہاری محاذ تم کو بلا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسارعوا الی مغفرت من ربکم وجنہ وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ رہا ہے گزشتہ درس میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر تفصیلی مضمون ہم دیکھ چکے ہیں نظم کلام پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جہاں پر آدمی کم پڑتا ہے اس میں کوتا ہی آتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں آدمی رفتہ رفتہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے نافرمانی اور سرکشی پروان چڑتی ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر زور دیا جا رہا ہے اہل ایمان سے خطاب ہے تخوے کی رویش اختیار کرنے کی تاقید ہے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یا ایوہ اللذین آمنو کہہ کر تین طرح کے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو راسخ الایمان ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے اور پکے ہیں اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوی کیا ہے لیکن کچھ کمیاں کچھ اوتائیاں سرزد ہونے لگتی ہیں تو ان کو تنبی کی جاتی ہے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے ان کو خبردار کیا جاتا ہے تو وہاں بھی یا ایوہ اللذین آمنو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بظاہر ایمان کا دعویٰ کیا ہے لیکن دل میں ایمان اترا نہیں ہے بلکہ اوپر ایمان ہے اور اندر کفر ہے یعنی جو نفاخ کی بیماری میں مبتلا ہے تو ان کی کسی کمزوری پر گریفت کی جاتی ہے تو وہاں بھی وہی انداز اختیار کیا جاتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھو ان کی گریفت کرو ان کو دور کرنے کی کوشش کرو تو تینوں مقامات پر یا تینوں طرح کے لوگوں کو یا ایوہ اللذین آمنو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے مضمون بتاتا ہے کہ یہاں کس نوعیت کے اہل ایمان مخاطب ہیں تو جب کمزوریوں پر خامیوں پر یا کسی خاص حکم کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے تو وہاں یہی انداز اختیار کیا گیا یا ایوہ اللذین آمنو اب دیکھیں یہ آیت جس میں کہا گیا اور دوڑوں اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین جیسا وہ جنت پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے سورہ حدید میں یہی مضمون ہم کو ملتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر اکیس میں یہی بات کہی گئی ہے لیکن وہاں سابقو کہا یہاں سارعو کہا دعونا آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور سابقو یعنی سبقت لے جانا دوسروں کے مقابلے میں سبقت لے جانا سابقو الی مغفرت من ربکم مسابقت کرو اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کی طرح ہے یہ ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر پختہ ایمان لگتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ دے گا جس کو چاہے گا اور اللہ بڑا فضل والا ہے صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس معاملے میں ہم ان کو بہت آگے پاتے ہیں غزبت طبق کے موقع پر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان سے تقاضی ہوتا ہے کہ جہاد کے لئے نکلو اپنی جان اور اپنے مال کا نظرانہ پیش کرو تو بیت المال میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں مال جمع کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا اساسہ لے کر آئے اور اپنے طور پر یہ سمجھنے لگے کہ اب میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا اساسہ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو ان کہا کہ یا رسول اللہ گھر کا آدھا اساسہ لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو انہوں نے کہا کہ پورا گھر کا سامان لے کر آیا ہوں حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر ہم تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے مطلب سبقت لے جانے میں آگے بڑھ جانے میں کیسا جذبہ ہے دیکھئے ایک صحابی ہیں جو معذور ہیں اور غریب بھی ہیں ایک یہودی کے باغ میں رات بھر پانی دیتے ہیں معاوضے میں چند مٹھی بھر خجوریں لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں پیش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے کہ جو مال کا ڈھیر رکھا ہوا تھا آپ نے اس پر اس کو ڈال دیا یہ حسنا عفضائی کا ایک انداز اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری یہ حیثیت کہ میں رات بھر پانی دے کر آیا ہوں باغ میں اور اس کے نتیجے میں یہ چند مٹھی بھر خجوریں مجھے ملی ہیں یہی میری حیثیت میں زیادہ پیش نہیں کر سکتا ہوں تو آپ نے ان مٹھی بھر خجوروں کو لے کر پورے مال کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے تو یہ سبقت لے جانے اور یہ آگے بڑھ جانے کا جذبہ دم دائیہ صحابہ اکرام کے اندر بہت زیادہ تھا ہم مسلمانوں کے اندر یہ پہلو کمزور ہے ہم دنیا کے معاملات میں دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں الحاکم التقاسر حتی زرتم المقابر ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی سور حدیث کی تو اس میں بھی یہی مضمون ہے علمو انما الحیات الدنیا لعبو واللحبو والزنة وتفاخر بینکم والتقاسر فی الانبال والاولاد کمثل غیس عاجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حتما وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفلت من اللہ ورزوان ومن حیات الدنیا اللہ متع الغرور جان رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی لہو والعب زینت باہمی تفاخر مال و اولاد کی کسرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ اس کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی نباتات کسانوں کے دل محلے لیں پھر وہ خوش ہو کر رہ جائیں پھر تو دیکھے کہ ان کو زرد پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی اور یہ دنیا کی زندگی مہد دھوکے کی ٹٹی ہے تو آج کی جو حالات میں جیسا عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں دین کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں نیکیوں کے حصول کے معاملے میں کوتائیاں کمزوریاں پائی جائتی ہیں تو یہ آیتیں ہمیں تعلیم دے رہی ہے ہمیں تاقید کر رہی ہیں کہ ہم اپنے رویے پر نظر سانی کریں اور جو سوراعت مطلوب ہے جو مسابقت مطلوب ہے ہم اس کی طرف پیش خدمی کریں اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا گیا ہے دوسری آیت میں لا تتمنو ما فضل اللہ بھی بازکم علی باز فرماکت دوسرے فضائل حاصل کرنے کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ فضائل دو قسم کے ہیں ایک فضائل تو وہ ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے اختیار اور بس سے باہر جن کو فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں جیسے کسی کا سفید رنگ یا حسین ہونا یا کسی بزرخاندان سے ہونا بغیرہ دوسرے وہ فضائل جن کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے ان کو فضائل اختیاریہ کہا جاتا ہے فضائل غیر اختیاریہ میں دوسرے کی فضلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے بھی اس لیے روکا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کیے ہیں کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں ہے اس لیے فضائل وہ فضائل جو کوشش اور تمنا سے حاصل تو نہیں اب سوائے اس کے دل میں حساد اور بغض کی آگ بھڑکتی رہے اور کوئی فائدہ نہیں مثل ایک شخص کالا ہے وہ گورا ہونے کی تمنا کرتا رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا البتہ جو فضائل اختیاریہ ہیں ان میں مسابقت اور مقابلے کا حکم دیا گیا ہے صرف ایک آیت میں نہیں بلکہ متعدد آیتوں میں آیا ہے جیسے ایک جگہ فرمایا فستبق الخیرات دوسری جگہ رشاد ہے وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون ایک مدرگ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں کوئی فطری اور طبی کوتا ہی ہو جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس کوتا ہی پر قانے رہ کر دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہے کیونکہ اگر وہ اپنی کوتا ہی پر تعصف اور دوسروں کے کمال پر حسن کرتا رہے تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر بھی نہیں کر سکے گا اور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گا دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا ہے اس میں ممکن ہے کہ اس عمر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ انسان اگر تمام عمر بھی نیکیاں کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے تب بھی اس کے تمام عامال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مغفرت باری تعالی اور اس کا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے متفقن علی راستی اور حق کو اختیار کرو درمیانی راہ اختیار کرو اور اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا لوگوں نے کہا نہ آپ کا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے حاصل یہ ہے کہ ہمارے عامال جنت کی قیمت نہیں ہیں لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے جو عامال سالحہ کرتا ہے بلکہ جس کو عامال سالحہ کی توفیق ہوگی وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے لہذا عامال کی ادائی میں کبھی کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے معلم ہوا کہ دخول جنت کا اصلی ذریعہ مغفرت الہی ہے اسی لئے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلق مغفرت نہیں فرمایا بلکہ مغفرت میں ربکم فرمایا صفت ربوبیت کے بیان کرنے میں مزید لطف اور اتمنان کا امتنان کا اظہار مقصود ہے دوسری چیز جس کی طرف دورنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جنت اور جنت کے بارے میں فرمایا کہ اس کی وسط اس قدر ہے جتنا سارا آسمان اور زمین انسان کے دماغ میں آسمان اور زمین کی وسط سے زیادہ اور کوئی وسط آ ہی نہیں سکتی اس لئے سمجھانے کے لئے جنت کے عرض کو اس سے تشبیح دی گئی ہے گویا بتلا دیا گیا کہ جنت بہت وسیع ہے اس کے عرض میں سارے زمین اور آسمان سما سکتے ہیں پھر جب اس کے عرض کا یہ حال ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا ہوگا یہ معنی تو اس وقت ہیں جب عرض کو طول کے مقابلے میں لیا جائے لیکن اگر عرض کو سمن یعنی قیمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کو جنت کوئی معمولی شہر نہیں ہے اس کی قیمت سارا آسمان اور زمین ہے لہٰذا ایسی قیمتی اور عظیم الشان چیز کے لیے مسابقت اور مسارعت کرو تفسیر کبیر میں ہے ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرض سے مراد آیت میں وہ چیز ہے جو مبی کے مقابلے میں بطور قیمت پیش کی گئی مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے تو سارا آسمان اور زمین اور ان کی کائنات اس کی قیمت ہوگی مقصود اس سے جنت کی عظمت اور جلالت قدر کا بیان کرنا ہے جنت کا دوسرا وصو بتا گیا کہ اعدت للمتقین یعنی جنت پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے قرآن و حدیث کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہیں اور اس طرح کے ساتویں آسمان اس کی زمین ہیں بہرحال اس وسیع و عریض جنت کے حصول کی تاقید کی گئی ہے توجہ دلائی گئی ہے اور اپنے عمل پر غرور نہ ہو غرور عمل نہ ہو بلکہ اللہ کا فضل اس کا احسان اور اس کا کرم ہم جہے حاصل کرنے کے کوشش کریں کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل و احسان ہمارے اوپر ہو اس کا فضل و احسان ہوگا تب ہی ہمارے عمال شرف قبولیت پائیں گے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ عمل خابل خبول ہے اگر اس میں اخلاص ہے تو اور زیادہ وزن ہوگا اور اگر اخلاص نہیں ہے اس کے اندر ریاکاری ہے دکھاوا ہے یا عمال پر فخر اور غرور ہے عمال رد کر دیے جائیں گے اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اور شریعت کے مطابق اللہ رسول کے احکام کے مطابق وہ عمل ہو اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے رضا الہی مطلوب ہو تو یقناً وہ عمال قیامت کے دن میزان میں وزنی ہوں گے اور نجات کا ذریعہ بنیں گے تو بھارا جا رہا ہے کہ دنیا پر توجہ نہ ہو آخرت پر توجہ ہو دنیا کو حاصل کرنے کی جتنی دور دور تم کر رہے ہو اس کے مقابلے میں آخرت جو خیر بھی ہے بہتر بھی ہے باقی رہنے والی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہو زیادہ محنت ہو اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے تو مالک یہ ہوا کہ جو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بسر کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق بسر کرتے ہیں تو اسی دنیا میں ان کو رہنا ہے اسی دنیا میں وہ عمل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے دنیا سے راہ فرار اختیار کرنا تو نہیں ہے تم علم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ایسے عمال کیے جائیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو اور اس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو اسی کی طرف جہاں توجہ دلائی جا رہی ہے اور جو کمیاں جو خامیاں جو کوتائیاں ہوتی ہیں وہ مال کی معبت کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ رغبت کی وجہ سے اور آخرت سے غفلت کے نتیجے میں ذکر سے یاد الہی سے غفلت کے نتیجے میں کمزوریاں آتی ہیں تو ایمان والوں سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ صرف زبانی دعوی ایمان کافی نہیں ہے بلکہ وہ ایمان ایسا ہو کہ آپ کے عمال پر آپ کے کریکٹر پر اثر انداز ہو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے اور پورے اخلاص کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادھے سچے پکے مسلم بن جائیں فرما بردار بن جائیں پرہزگار بن جائیں تاکہ یہ دنیا بھی آپ کی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو برادران عزیز معددت للمتقین اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جنت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ متقیوں کے لیے پرہزگار لوگوں کے لیے ہم نے تیار کی ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ پر واضح کی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تخوے کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور پھر تخوے کے نتیجے میں جو کردار پروان چڑھتا ہے جو زندگی تشکیل پاتی ہے جو کردار تیار ہوتا ہے اس کردار کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ متقی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرتا ہے یا ان خوبیوں کا حامل ہوتا ہے آپ دیکھئے یہاں فرمایا کہ عدد للمتقین متقیوں کے لیے یہ جنت جو ہم نے تیار کی ہے پھر متقی کون ہیں ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے ان کا سلوک کیسا ہوتا ہے ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے اس کو ایک ایک کر کے یہاں اگلی آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفاء متقی کے صفات کو بیان کرتا ہے خوبیاں بیان کرتا ہے فرما تک کہ یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اولائکہ ہم المتقون ابھی یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں جیسا سورہ بخرہ کی اپسدائی آیات کو ہم نے دیکھا اور آیت البر میں بھی یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کی صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں یہی لوگ متقی ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب یہاں پر متقین کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے مال کے بارے میں بطور خاص یہاں پر انفاقی فیسبیل اللہ کا ذکر ہے جو رکو ہم نے شروع کیا ہے اس میں پہلے سود کی خرمت کا ذکر ہے سود سے نفرت دلائی گئی ہے سود کو حرام کیا گیا ہے اور مال کی محبت سے روکا گیا ہے اب اس کے نتیجے میں سود کے مخابلے میں جو رویہ اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ انفاقی فیسبیل اللہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرش کرو اور متقین کی پہلے صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرش کرتے ہیں سورہ بخرا کے ابتدائی آیات میں بھی انفاقی فیسبیل اللہ کا ذکر ہے اسی ذکر میں کہ جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انفاقی فیسبیل اللہ سے متقین کی صفات کا ذکر ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی یہ جو میار ہمیں بتا رہا ہے اسے میار پر ہم اترنے کی کوشش کریں اللہ توفیق دے ہدایت دے قوت دے صلاحیت دے موقع دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میکنید ہماریت دے سوچے سوچے من selling .... مapan وا